دوستو اگر آپ کو ہائی بلڈ پلیشر ہو رہا ہے یعنی کی ہائی پرشینٹیٹائزز ہو رہا ہے ایک سو بیس سے لے کر اسی سے زیادہ اگر آپ کی ہارٹ پیولر جانی کی بلڈ پوری بوڈی میں نہیں جا پا رہا ہے تو دوستو آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر دائیبیٹی نیفروپیٹک ہونا پچاس سے پچپن سے ہائیڈریٹ کو رکس کو کم کرنے کے لیے سیسٹروائز کو کم کرنے کے لیے اس میں ویقتی کے یورین کے دوارہ پروٹین جو بہا نکلنے لگتا ہے اور یہ ہے سمسچہ کڈنی میں ہونے لگتی ہے اور کڈنی کم کاریے کرنے لگتی ہے اور لکشن دکھائی دیتے ہیں شردہ تھکان چکر پیاشن کریا کا کم ہو جانا تو دوستو اگر آپ کو ہائی پریش انٹیٹیز ہائی بلڈ پریشر یعنی کی جو میں نے آپ کو پیشے بتایا ہے ایک سو بیس سے لے کر اسی سائے اوپر تک یدی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلحہ دے سکتے ہیں میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو دوستو دیکھ اپریل 5 ڈیبلیٹ کیفر انفرمیشن سو جان گئے دوستو اگر آپ ماشینل پر نیتو شنل کو سبسکرائب کریں کیونکہ دوستو جاتے شاہدے شنل